شہر میں کرونا کے وار نہ کھم سکے مزید دس مریض مرسے لڑتے لڑتے چل بسے چوبس تھنٹوں میں چارسو سنتالیس نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرعہ دس اشاریہ چار فیصد ریکار شہریوں کو ریجسٹر کرنا ریاستوں کی ذمہ داری شناختی دستاویز میں مداخلت کرنا حقوق کی خلاف ورزی ہے ہائی کورٹ کا لے پالک لڑکی کو شناخت فراہم کرنے کا منفرد فیصلہ اٹھارہ سالہ لڑکی کو والد کا فرضی نام دے کر نیا شناختی کار جاری کرنے کا حکم جسٹس محمد شانگل نے نو صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا بڑیاکریسی میں تقرر و تباقلے ستاہنہ سعید سیکٹری سپیشل ایڈوکیشن تاہینا شہریہ سلطان سیکٹری سروسز سلمان اجاز سیکٹری زکاق علی سرفراس حسین سیکٹری خوراق مکرر ساکیب منان سیکٹری آرکائی مزفر خان سپیشل سیکٹری سی اینڈوکیو بن گئے سلمان گھانی سپیشل سیکٹری بچٹ محکمہ خزانہ سالح سعید سپیشل سیکٹری محکمہ پرامری ہیلپ مکرر اور امرین ساجد کو ڈی جی محولیات بنا دیا گیا سٹی ٹی ٹوٹی ٹو نے جنگروز کبلک تباقلوں کا بتا دیا تھا ائرلائنز اور میڈل مین کا گٹ جوڑ فضائی سفر مہنگا نہیں بہت مہنگا ہو گیا مسافروں کو نچوڑ کر رکھ دیا لاہور سے لندن ورجن ایٹلینٹک کا یک طرفہ کرایا اڑھائی لاکھ مکرر لاہور سے دبائی وزنس کلاس کی ریٹرن ٹکٹ چار لاکھ میں ملے گی ہوش ربا کرائے پر مسافر تو مسافر ٹریول ایجنٹس بھی پریشان نون لے کے قائد نواز شریف لاہور آئے کوٹ فاجہ سعید ہسپتال سے کرونا ویکسین کرائی واپس لندن بھی چلے گئے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی یہ سب کچھ ہوا مگر سرکاری کاغذات میں ناترہ ریکارڈ کے مطابق سابق وزیراسن کی بار ستمبر کو ویکسینیشن ہوئی کوٹ فاجہ سعید ہسپتال میں ساہنو ویک لگائی گئی سٹی ٹوٹی ٹو نے معاملہ اٹھایا تو حکام کی دوڑے لگ گئے میاں نواز شریف کی ویکسینیشن کیسے ہوگی آپریٹر ابو الحسن اور آدھر رفیق معطل غلط ڈیٹا اینٹری کرنے پر پرچا بھی کر گیا سیکریٹر امران سکندر بلوچ نے چار رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کے ایمیس نے بھی تین رکنی کمیٹی بنا دی ایف آئی اے کو بھی غلط اندراج کرنے والے ہاتھوں کی تلاش میٹریٹ پار انٹر کی پروموشن پالیسی تین تیس ریایتی نمبر لینے والے طلبہ کا مستقبل کیا پاس تو ہو جائیں گے مگر سنت پر ریایتی کا ٹھپا لگے گا بریٹ بھی ای ملے گا میٹریٹ پاس کرنے والے سرکاری کالش میں داخلہ نہیں لے پائیں گے ریایتی نمبر پار انٹر کرنے والے یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھ پائیں گے لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گئے پنجاب حکومت نے تین سو بتی سرب کے ہیلتھ پروگرام کی منظوری دے دی شہریوں کے سہت سہولت کارڈ بنیں گے وفاقی حکومت کی اجازت درکار صاف مانی وارٹر سپلائی اور سیبرج کے منصوبوں پر عالمی بینک سے بیالی سرب سنتالیس کرون روپے کرز لینے کی منظوری سیکیئیٹی بلدیاد کو عالمی بینک سے معاہدے کرنے کی اجازت مل گئی کرز کی واپسی دوزار چھبی سے دوزار چھالیس تک دو گئی جدت بھی تحفظ بھی یو ایم ٹی کے طلبہ کا کارنامہ خواتین کے تحفظ کے لیے خاص لباس تیار کر دیا بسادت محروم افراد کے لیے بھی منفرد صلاحیتوں کا حامل ڈریس تیار دیدہ زیب ہینڈ بیک جیلری جوتے اور ٹرکارٹ بھی تیسیز نماش کا حصہ نوجوانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب کی پہلی یوٹھ ہیلپ لائن کا آغاز سیکیئرٹی سپورٹس پواد حاشم ربانی ادنانہ شدولک ڈاکٹر بختیار نے افتحا کیا اور تھیٹر کھل گئے فنکار سٹیج پر آکے ایک بار پھر سے ہونے لگی کہکہوں کی برسا کومیڈین سردہ کمال آگا ماجد اور تارک ٹیڈی کمیشور لاہور کے شکر بزا